اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ فروری ہے اور کہا جاتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے شروع ہو چکے ہمیں بحیثیت مسلمان ایک چیز سوچنے چاہیے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں بہت ساری آدیث ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر جو اللہ اور آخرت کے دنی پر ایمان رکھتا ہو بہت ساری آدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور طرز تکلم ہے وہ یہی ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو پھر تو ہمیں غیر مسلموں کی طرح لائف کو انجوائے کرنے کا پورا پورا حق ہے لیکن اگر ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ کل ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے قرآن مجید کی سریع آیت ہے سورہ نور کی ان اللہ یحبون ان تشریع الفاحشت فی اللہ امرو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے تو دنیا کا عذاب آپ دیکھ رہے ہیں فیملی سسٹم کی تباہی کی صورت میں ہے جوانی آپ کی ایاشیوں میں گزرتی ہے مگر جب بڑھا پا آتا ہے تو آپ ان کی قسم پرسی کی حالت دیکھیں کیونکہ جب ہمارا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہوگا تو رشتے خرام ہوگے رشتے ٹوٹیں گے اور یہ جو اللہ نے ہمیں نظام کے تحت جوڑا ہوا ہے والد والدہ دادی دادا نانا نانی مامو چچا پپی خالہ یہ سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹن میں آپ جا کے دیکھیں جو ان کا حال ہوگیا بیچاروں کا لوگ ان کی جوانی کو دیکھ کر رالیں ٹپکاتے ہیں لیکن ان کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتے کہ ان کا بڑھاپا کیسا گزر رہا ہے میں نے دیکھیں ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے کہ بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لئے کہ جوانی گزار دی اسی طرح ایاشیوں میں تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس طرف غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کلچر کس طرف جا رہا ہے اسلام نے مرد اور عورت کے جڑنے کا نکاح کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں رکھا قرآن کی صاف آیت ہے جو زوجہ کے علاوہ کسی اور راستے سے خواہش پوری کرتا ہے تو یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں اور یہ بات خوب یاد رکھی ہے کہ ہر برائی پر اس دور میں اچھائی کا لیبل لگا لیا جاتا ہے تو بیلینٹائن ڈے کو محبت کا دن کہا جاتا ہے حالانکہ یہ شہوت پرستی کا دن ہے محبت والدین سے ہوتی ہے محبت اولاد سے ہوتی ہے محبت بیوی سے ہوتی ہے گرل فرینڈ کی جو محبت ہے وہ محبت نہیں ہے وہ ایک خواہش پوری کرنے کا ایک ہائیوانی طریقہ ہے جو جانوروں میں بہت سارے جانور ہیں جو بغیر نکاح کے رہتے ہیں تو یہ ہائیوانی طریقہ ہے دریندگی والا طریقہ ہے تو نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ان ناجائز راستوں کو پر پابندی لگانی چاہیے میں ایک چھوٹی سی واقعہ سنا کے چھوٹی سی بات کر کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں ابھی میں ہنگ کانگ میں تھا تو ہمارے ایک دوست تھے جو وہاں پولیس آفیسر تھے پاکستانی تھے لیکن وہی کے نیشنل ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں بہت سارے مجرم ایسے ہیں جو اسلام خبول کرتے ہیں میں نے کہا آپ ان کو کس طرح سے دعوت دیتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو ایسے دعوت دیتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو آج تم نشے کے کیس میں پکڑے گئے حالانکہ تمہارا خیال نہیں تھا کہ تم پکڑے جاؤ گے لیکن آج تم پکڑے گئے اور آج تم جیل کی کوٹریوں میں ہو تو کیا تم یہ سوچتے ہو کہ کاش ہم نے یہ جرم نہ کیا ہوتا تو وہ کہتے ہیں یقینا ہم یہ سوچتے ہیں کاش ہم نے یہ جرم نہ کیا ہوتا کہتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ایک دن آنے والا ہے اللہ بھی تمہیں پکڑے گا اور قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوگے تو جیسے تم اس وقت دنیا میں گناہ کرتے ہو جیسے تم نے اس وقت قانون کی خلاف ورزی کی اور تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا مگر تم پکڑ لئے گئے تو اسی طرح آج تم گناہ کرتے ہو یہ سوچ کے کہ کل کوئی نہیں پکڑے گا حالانکہ اللہ تمہیں پکڑے گا حکومت کی دسترس سے بچنا تو پھر بھی ممکن ہے مگر اللہ کی پکڑ سے بچنا ممکن نہیں ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے تو کل قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ان قیدیوں پہ بہت اثر کرتی ہے کہ واقعی ہم تو یہ سمجھتے تھے ہم نہیں پکڑے جائیں گے یہ جتنے جرائم پیشہ لوگ جیلوں کی کوٹری میں بند ہیں ان کا یہی خیال تھا کہ ہم پکڑائی میں نہیں آئیں گے ہم گرفتار نہیں ہوں گے ہم چھپکے کرتے رہیں گے لیکن آ جاتے ہیں یہ تو جب دنیا کی حکومتوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو اللہ تو ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے تو آج جو لوگ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں یا جس دن بھی لوگ ویلنٹائن ڈے منایں گے لڑکے لڑکیاں دوستیاں لگائیں گی ڈیٹے ماریں گے اور جو ایک دوسرے کو حرام کاری اور فہاشی کے نام پہ توفت حیف پیش کیے جاتے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے تو یہ بات یاد رکھیں آپ مزے اڑا لیں قرآن کے صاف الفاظ ہے آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے تو اللہ نے ہمیں جب اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہمیں پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے کہ جیسے چاہو لائف کو انجوائے کرو ایک دن ہمیں حساب و کتاب دینا ہے تو میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنی جوان بیٹے بیٹیوں پہ نظر رکھیں ان کے موبائل پہ نظر رکھیں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں قرآن کی الفاظ ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو ہم مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ کل ہمیں حساب و کتاب دینا ہے تو کل ہمیں ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا اپنی اولاد کو بتائیں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو بتائیں عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد جب جوان ہوئی تو اپنے بیٹوں کو بلایا کہ تین بیٹے تھے ان کو کہا کہ دیکھو جو بھی تم میں نکاح کرنا چاہتا ہے میں آج تمہارا نکاح کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن حرام کی طرف مجھ جانا سختی سے منع کیا یہ صحابہ تھے جو اپنی اولادوں کے نکاح کا انتظام کرتے تھے آج والدین کا فرض ہے اولاد بالغ ہوتی ہے اس کے نکاح کی کوشش کریں اور اس کو دوستیوں سے منع کریں اللہ تعالی ہمیں ایمان اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے اور اس کلچر کو جو خالصتاً غیر مسلموں کا کلچر ہے اللہ ہمیں اس فہاشی سے